سراؤنی ویورس کی حال چلائے میں امیت کرتے ہیں کہ آپ ٹک ٹاک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اچھے اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے تو میرے سامنے یہ انکرپیٹر بوجود ہے ایک دوست نے مجھے کہا ہے کہ آپ تھوڑا سا مجھے سمجھا دیں گے میں کس طرح سے یہ بنا سکتا ہوں اپنے پیرڈس کے چکز ہیچ کروانے کے لئے ٹھیک ہے تو میرے پاس یہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ایک انڈا پڑا ہوا تھا یہاں پہ جو کہ ہیچ ہونے والا تھا باقی یہ میں نے بند کیا ہوا تھا وہ میرے یوز میں نہیں ہے یعنی کہ مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی اس کو یوز کرنے کی پھر اگر پڑی دو سے چار دن میں تو پھر اس کو اگین جو ہے وہ یوز کر لیں گے تو ابھی میرے پاس ابھی کوئی ایسا انڈا نہیں پڑا ہوا جس کو میں نے ہیچ کروانے ہیں انکرپیٹر میں رکھ کے یہ جو انڈے پڑے ہیں سارے انفرٹائل ہیں کوئی اس میں راہ گھنڈ ہے اور کوئی اس میں مرکی گھنڈ ہے تو انفرٹائل انڈے میں نے ویسے ہی اندر رکھے ہوئے ہیں پھینکنے کی بجائے اس کو اندر رکھا ہوا ہے تو اگر اس کی کنیکشن کی بات کی جائے کہ کیسے میں نے اس کو کنیکشن کیا ہوا ہے تو اس کی جو میں نے وائر یوز کیا ہے وہ یہ والی وائر ہے اب کوئی بھی وائر یوز کر سکتے ہیں جس میں تو تارے ہوتی ہیں جیسے کہ اس میں فوکس کر کے دکھاؤں ایک اس میں کالی ہے اور ایک اس میں وائٹ ہے میں نے یہاں پہ ایک ہولڈر لگایا ہے یہاں پہ ہولڈر کو کنیکٹ کر دیا ہے اس وائر کے ساتھ اسی وائر کو ایسے میں گمہا کے لائے ہوں اس کو دوبارہ میں نے چھیل کے یہ والی وائر کو یہاں سے چھیل کے اس کے میں نے دو پوائنٹوں پہ لگا دیا پھر وہی تار جو ہے میں آگے لے آیا ہوں تو آگے لائے میں نے کیا کیا ہے یہ تھوڑا سا آپ کو سمجھنے والی بات ہے یہ دیان سے آپ دیکھئے گا یہ دو تاریں تھیں یہاں پہ ہم نے کنیکٹ کی تو ایسے ہی میں آگے لے ہوں اگر میں نے یہاں پہ اس کو ایسے کنیکٹ کیا ہے ایک منٹ یہاں پہ اس کو میں نے کامن کیا ہے تار کو اس کے ہولڈر کے دو پوائنٹوں کے ساتھ یعنی کہ اس کو چھیل کے اس کے دونوں پوائنٹوں پہ لگا دیا تو یہ آگے تار جو آئی ہے اس میں دریکٹلی جو ہے میں نے فیز دے دیا ہے ایک وائر کے اندر یعنی کہ اس کو سوچ میں لگانے کے لیے یہاں سے ایک تار لے لی ہے اور اس کے بعد جو ایک تار یہ ہے اس کو میں نے تھوڑا یہاں پہ جوڑ لگا رہے ہیں جو بھی کر لیں آپ اس کو آپ نے سیدھا لے کے آنا ہے کٹ کے اندر یعنی کہ اس کو آپ نے ایسے بٹن یوز کرنا ہے یہ آپ کا بٹن سمجھ لیں جب یہ تیمپریچر کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ بٹن آف ہو جائے گا اس کو آپ بٹن سمجھ لیں اگر کوئی دوست جانتا ہے بجلی کا کام تو وہ سمجھ جائے گا کہ کیا سین ہے اس کا تو اس والے کو یعنی کہ ایک کو جو ہے یہاں پہ ہم نے ڈیلیکٹری فیز دے دیا جو کہ وابدا سے آتا ہے سوچ کی دو وائریں ہوتی ہیں تو اس میں ایک وائر جو ہے وہ سوچ میں لگا دی ٹھیک ہے اس کو جوڑ لگا لیں جو بھی کر لیں ایک وائر آپ نے سوچ میں دے دی تو ایک جو وائر یہ بچی ہے اس کو آپ یہاں پہ لے کے آئے ہیں یہاں پہ لے کے یہ پہلے پوائنٹ دیکھ لیں آپ یہاں پہ دو پوائنٹ ہیں پہلے ایک اور دو یہ سوچ کے ساتھ دیکھ لیں جس کو ہم ریلے بولتے ہیں اس کے ساتھ دو پوائنٹ ہوتے ہیں اس میں سے ایک جو وائر ہے یہ ہم ادھر لگا دیں گے فارغمپل ایک ادھر لگا دی تو یہ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی آپ نے ایک وائر لگانی ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ ایک joinsائز اس کو ضائف ہم نے اس لڈے جائof بھی اے دنر دشازہ چیزی اس نے اپنے اور لانیس ہے کے لئے آننے پر اسے شروع بھی جائے اس کے بعد یہ کیٹ اون کیسے ہوتی ہے یہ کیٹ بارہ مولڈ کے پر ورک کرتی ہے اس کو بارہ مولڈ کی سپلائی دینا ہوتی ہے نیوٹل فیز یہاں پہ اس کا فیز ہے یہ فیز ہے اور یہ نیوٹل ہے یہاں پہ ہم نے بارہ مولڈ کی سپلائی دینی ہے بارہ مولڈ کی سپلائی کس طرح سے دینی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چارجر لگایا ہے میں نے ادھر ادھر آپ تھوڑا گور کریں تو یہاں سے ہم نے چارجر کی دو وائرز لے کے آیا ہوں اور یہ نیچے سے نکالی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فیز لگ گیا ہے یہ اور یہاں پہ جو ہے نیوٹل لگ گیا ہے تب آپ کی کیٹ جو ہے وہ ہونا جائے گی ٹھیک ہے دوبارہ پھر سمجھا دوں آپ کو کہ ایک وائر ہم نے لی ہے ایک وائر ہم نے لی ہے اس کو یہاں سے کنیکٹ کیا ہے ہولڈر کے ساتھ وہ وائر میں آگے لے آیا ہوں کے بعد اس کو بھی کنیکٹ کر دیا JOKE ایک وائر کے ساتھ یہاں میں دو نہیں اس کے بعد یہاں پہ ایک ٹھوڑ گیا ہے مração Led NUT دو ایک وائر ایکسٹرے میں دوسری لے ایکسٹرے ٹھیک ہے اس کو میں لے آئے ہوں ادھر باہر ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک وائر بچی تھی جو ہم نے فیج کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اس کے ساتھ میں پھر ایک وائر لگایا ہم نے گماغی کر رہے ہیں اس کا ایک وائر اس کے بعد اس اس کو یہاں سے نکال کے ایسے ہم باہر لے ہیں تو یہاں پہ دو وائرز آگی ٹھیک ہے تو اس سے ہوگا کہا کہ ہمارا جو ہے کرنٹ جو ہے وہ سرکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس کٹ کون کیسے کرنا ہے اس کو بارہ وولٹ کی ہم نے سپلائی دینی ہے چارجر کے ذریعے تو یہ چارجر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی یوز کر لیں شرط یہ ہے کہ آپ کو جو چارجر ہے وہ دو سے تین امپیر کا ہونا چاہیے تب جو ہے وہ یہ ایزی لیورک کرے گا آسانی کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم نے یہاں پہ سپلائی دے دی تو یہ کٹ ٹون ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے پنکھا بھی لگانا ہے ٹھیک ہے یہ پنکھا جو ہے یہ بھی بارہ وولٹ کا ہے تو اس کو بھی جو ہے جو چارجر کی یہ تاریں ہیں جو کہ ہم یہاں سے گم آکے لے ہیں اس کٹ کو ان کرنے کے لیے تو انہی وائرز میں سے ہم نے ان کو چھیل کی ایسے نیوٹرل فیز جو ہے وہ پنکھے کا لگا دیں گے ٹھیک ہے تو اگر بٹن لگانا چاہتے ہیں تو بٹن بھی لگا سکتے ہیں ساتھ میں یعنی کہ یہاں سے ایک آپ ڈریکٹ یعنی کہ ایک اس کی ٹانگ جو ہے وہ اس کے ساتھ لگا دیں اس کی جو اگلی ٹانگ ہوگی اس کو آپ ایسے نکال کے اس پنکھے تک جو ہے وہ لے جائیں تو آپ کا یہ بھی سرکٹ کا ملیٹ ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایسی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ کا پنکھا بھی لگ جائے گا اگر آپ نہیں بھی لگنا چاہتے ہیں بٹن تو نہ لگائیں یہ دیکھیں اون ہو گیا یہ اوف ہو گیا تو یہ اس لئے میں نے لگایا ہے کہ اگر آپ انڈے بگرد دیکھنے لگیں یا کوئی آپ کھول کے اس کو ہلانا چاہتے ہیں انڈے کو گمانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ پنکھا بند کرتے ہیں تو آپ کا پنکھا بند ہو جائے گا اور آپ ایسی لئے آپ کا ٹپریچر جو ہے وہ اندر کا ضائع نہیں ہوگا اچھا جی تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کنیکشن کس طرح سے کرنے ہیں تو اگر آپ کو پھر بھی سمجھنا ہے تو پھر بھی کمنٹ میں بار بار جو ہے آپ کو جس چیز کا مسئلہ آ رہا ہے وہ اسے پوچھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو کا بار بار دیکھیں گے تب بھی آپ کو جو ہے وہ سمجھ جا جائے گی ٹھیک ہے کوئی اتنی مشکل کام نہیں ہے یہ ایزی لی آسان کام ہے اچھا اس کے بعد یہ کٹ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے اس کے اوپر ٹمپریچر کیسے سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اگر آپ یہ دیکھیں یہاں بھی ایک دو اور تین بٹن ہے ٹھیک ہے یہ ریلے کے اوپر ایک بٹن لگا ہو ہے اس کو آپ پریس کریں گے تو اس کی سیٹنگ نکل آئے گی یہاں سے اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ کم زیادہ ہوتا ہے اس کو ٹمپریچر کو سیٹ کتنے پر کرنا ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں چھتیس اشاریہ نو پر سیٹ کرنا ہے اگر آپ جو ہے وہ پیرٹس کے چیک سیٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے چھتیس اشاریہ نو پر رکھنا ہے پیرٹس کے انڈوں کو اتنا زیادہ ٹپریچر نہیں چاہیے ہوتا ٹھیک ہے تو اب جب نہیں لیں گے تو اس میں تھوڑی سے آپ کو سیٹنگ کرنی ہوگی وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے سیٹنگ کرنی ہے یہ اس کو دبائی آپ نے دبائی رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی سیٹنگ نکلائی پی وان اور پی زیرو ٹھیک ہے پی زیرو پی آکے اس والے بٹن کو دبانا ہے آپ نے یہ پہلے دیکھ سکتے ہیں آپ جو بٹن ہے یہ والا بٹن یہ ہوگا آپ کا یہ اس کو دبائی رکھا اس کی سیٹنگ نکلائی ایک منٹ اس کی سیٹنگ نکلائی پھر اسی کو دبانا ہے یہاں پہ ہوگا یہ سی کے اوپر ٹھیک ہے اس کو آپ نے چینج کر کے کرنا ہے اچ کے اوپر ٹھیک ہے یہ ہیٹ پہ جب آ جائے گا تو آپ کے بلا اون ہو جائیں گے یہ جو کٹ ہے یہ دو پرپس کے لیے یوز ہوتی ہے یعنی کہ یہ ہیٹ کو کنٹر رول کرتی ہے تو ہمیں چاہیے اندر ہیٹ نہ آگے کولنگ پھر میں آپ کو سمجھا دوں یہ دیکھ سکتے ہیں تین بٹن ہے تین میں سے اس پہلے کو دبایا جب تو یہ اس کی سیٹنگ نکلائی گی پی زیرو پہ آگے پھر اسی کو دبانا ہے پھر اس کی یہ سی یہاں پہ ہوگا ہے اس کو یہاں پہ اچ پہ کر دینا ہے تب آپ کے بلا بون ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر واپس جانا ہے آپ نے اس والے بٹن کو دبائیں گے واپس چلا جائے گا یہاں سے آگے پچھی ہوگا پی سکس پی ز ہیرو پی ون پہ آگے اس یہاں سے آگے پچھی ہوتا ہے ان بٹنوں سے پھر اس کے اوپر کلک کرنا ہے آپ نے کتنے پوائنٹ کا فرق رکھنا ہے تو یہ پوائنٹ تین پوائنٹ کا میں نے فرق رکھا ہے جب آپ اس کو نئی کٹ لیں گے تو اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ کیا سین ہوگا اس میں تقریباً دو ڈگری کا فرق ہوتا ہے تو اس کو آپ نے چینج کر کے اس کو لانے نیچے یہاں سے نیچے آئے گا یہاں سے اوپر جائے گا تو یہاں سے آپ نے نیچے اس کو لانا کے یہاں پہ تین پہ لے پہ لانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں آپ اس کو چھوڑ دیں اور آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اس کی سیٹنگ صرف آپ نے پی زیرو کو ایچ پہ کرنا ہے اور پی ون کو جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے تین پوائنٹ کا فرق رکھ دینا ہے اگر آپ پیلٹس کے چیک سے ایچ کروانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ چکن وغیرہ کے چیک سے ایچ کروانا چاہتے ہیں سیٹنگ کو چینج کریں تو یہاں سے جو ہے اس کو کم زیادہ کر دیں یعنی کہ اس کو کر دیں آپ سینتیس اشاریہ پانچ فرق اتنا ہی رکھیں یعنی کہ تین پوائنٹ کا سوری ڈگری نہیں کہہ رہا ہوں وہ آپ کو پوائنٹ کہہ رہا ہوں یہ آگے جو پوائنٹ ہوتے ہیں ان کا فرق کہہ رہا ہوں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ آگئی کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ اپنے انکوپیٹر کی جو ہے وہ سیٹنگ کر سکتے ہیں کس طرح سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دو وائرز کی میں نے بات کی تھی اگر آپ اس کے ساتھ بٹن لگانا چاہتے ہیں تو بٹن بھی لگا سکتے ہیں یہ میں نے جیسے بورڈ بنایا ہوا ہے اس کے اندر میں لے آیا ہوں اس وائرز کو کٹھی کر کے جو کہ میں نے آپ کو آڈیٹ سمجھا ہے تو یہاں میں نے بٹن کو پہلے دیا ہے فیز پھر اس میں سے جو ہے یہ بٹن رکھا ہوا ہے اس بٹن کو دباتا ہوں تو یہ آف کرتا ہوں یہ پوری مشین میری آف ہو جاتی ہے اگر اس بٹن کو میں آن کرتا ہوں تو یہ میری کرنٹ جو ہے یہ سارے بلپس کا بھی اندر چلا جاتا ہے بلپس کو بھی مل جاتا ہے کرنٹ اور دوسرا جو ہے میرا یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لگا ہوا ہے ڈاکٹر وہ بھی آن ہو جاتا ہے تو ایک بٹن میں نے او رکھا ہوا ہے یہ اندر چیکنگ بلپ کے لیے رکھا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ رکھا ہوا میں نے چیکنگ بٹن اون اوف تاکہ اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے بلپ اوف ہے یہ ٹمپریچر پورا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکیں تو انشاءاللہ جو ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر نہیں سمجھ آئی تو پھر مجھ سے پوچھنے اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے آپ کا سارا مسئلہ کلیر ہو جائے گا ویڈیو جو ہے میں انشاءاللہ آج کی آج اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ ہو سکے آپ خود جو ہے وہ ان کو بٹر ایسا گھر پہ بنا سکیں